نحمد فو نسلی علیہ رسول کریم حمد ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اسلام تلوار سے فیلا ہے یا اخلاق سے فیلا ہے ایک ہندو بھائی ان سے کہہ رہے تھے کہ اسلام تلوار سے فیلا ہے اور انہوں نے حوالہ دیا کہ پچھلے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں اور جنگ کے وجہ سے لوگ مسلمان وہ ایک زبردف سی مسلمان ہوئے ہیں اور وہ باقی ہیں جوابان ارض ہے کہ تلوار سے نہیں فیلا اسلام اخلاق سے فیلا ہے لیکن اصل بنیاد بھی اخلاق نہیں ہیں اس سے فیلا تو ہے اصل بنیاد یہ چار چیزیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو اتارا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو اللہ کہتا ہے میں نے اس قرآن کو اتارا ہے جب انسان کے پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کسی اور کی نہیں ہے اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر اس قرآن کے سارے احکام کو وہ مانتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے خدا کی کتاب ہے اور کتاب ہے جو دنیا میں جب لکھی گئی ہے وہ انسان کی ہے جیسے کہ اس وقت بائبل ملتی ہے لوقہ نے لکھی ہے مطی نے لکھی ہے یا رامائن ہے رام کے کسی اور نے لکھی ہے انسان نے لکھی ہے ساروں کو کوئی کتاب میں یہ دعویٰ نہیں ہے اس وقت جو کتابیں موجود ہیں کہ اللہ نے لکھ کے وجہ ہے اللہ نے اتارا ہے صرف قرآن ہے جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس کے سارے احکام کو مانتا ہے یہ پہلی بات ہے دوسری بات اسلام میں یہ ہے کہ صرف اس خدا کی عبادت کرنی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور مذہب میں مرتیوں کی پوجہ کرتے ہیں یا کسی اور دیوی کی پوجہ کرتے ہیں دیوتا کی پوجہ کرتے ہیں جو اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اسلام مذہب میں یہ ہے کہ نہیں ان میں سے کسی کی عبادت کرنا شرک ہے کفر ہے صرف پوجہ یا عبادت جھکنا سجدہ کرنا اس کے سامنے سر ٹیکنا ماتھا ٹیکنا یہ صرف اس خدا کے لئے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جب آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف اس خدا کی عبادت کرنی ہے اس خدا سے پوجہ کرنا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے آنکھا دی ہے کان دی ہے ہاتھ دیا ہے باقی کسی اور کی پوجہ نہیں کرنی شرک ہے جب آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ اسی خدا کی عبادت کرنی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر آدمی ایک دل پسیج جاتا ہے آدمی اس پر یقین کرتا ہے کہ پیدا تو واقعے ہمیں کیا ہے کسی نے جس نے کیا اس کا نام جو کچھ رکھ لو خدا رکھ لو اللہ رکھ لو بھگوان لکھ لو پرویش پر رکھ لو رکھ لو کچھ بھی لیکن وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرنی ہے دوسرا حکم یہ ہے جس سے آدمی جو یقین ہوتا ہے تو صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہے اسی کے نام ہیں سنت مذهب ملت ابراہیم سنت دھرم یہ ہے وہ اسلام کی دوسری تعلیم یہ ہے تیسری تعلیم اسلام کی یہ ہے کہ صرف اسی خدا سے مانگنا ہے کسی اور سے نہیں مانگنا بچہ نہیں مانگنا بیماری کی شفا نہیں مانگنا بارش نہیں مانگنا جتنی بھی چیزیں مانگنی ہو صرف اس خدا اس سے مانگنی ہے صرف جس نے پیدا گیا ہے وہی دیتا ہے اور مذاہب میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں کوئی جنات سے مانگتا ہے کوئی شیطان سے مانگتا ہے کوئی دیوی سے مانگتا ہے کوئی دیوتا سے مانگتا ہے کوئی اپنے بڑے بزرگوں سے مانگتا ہے شفا ضرورت کی چیزیں ہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں کسی اور سے مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا کوئی بھی چیز یہ شرک ہے جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ صرف ایک خدا سے ہمیں مانگنا ہے تو پھر اس کو دل پسیج جاتا ہے اس پر یقین کرتا ہے اور وہی خدا جس نے ہمیں پیدا کی ہے یہ تیسری چیز ہے چوتھی چیز قرآن میں یہ ہے کہ تمہیں مرنا ہے اور یہ ساروں کا حساب دینا ہے مرنا تو ہے کس کو انکال ہے لیکن آگیا ہے کہ اس کا حساب دینا ہے خاص طور پر اس بات کا حساب دینا ہے کہ ایک خدا کو مانا یا نہیں مانا ایک خدا کو مانا یا نہیں اس کا حساب خاص دینا ہے ایمان کا حساب اس کو ایمان کہتے ہیں اور ایک خدا سے تم نے مانگا یا نہیں مانگا یا دوسروں سے مانگا دیوی دیوتا اوروں سے مانگا تم نے اس کا حساب دینا ہے اگر ایک خدا سے مانگا ہے تو ایمان تمہارے پاس موجود ہے کفر اور شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ماف کر دیں گے جب یہ چوتھی بات اس کے دل میں آتا ہے کہ ایک ہی خدا کو ماننا ہے ایک ہی خدا سے مانگنا ہے اور اسی پر مرنا ہے اس کا حساب ہوگا تو آدمی ان تینوں چاروں باتوں کے بعد پسید جاتا ہے اس کے دل میں مضبوط ہو جاتا ہے اسی ایک نام اسلام ہے اور اسی وجہ اسلام پھیلا ہے اور جب آدمی کو یقین ہو جاتا ہے اس بات کا یہ چاروں باتوں کا تو زندگی پر اس پر باقی رکھتا ہے یہ جو ابھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو پیٹ رہے ہیں کہ اسلام چھوڑ دو اسلام چھوڑ دو لوگ چھوڑ نہیں رہے ہیں کوئی بھی مسلمان اپنے مذہب کو اپنے اسلام کو اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کی یہی بنیاد ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد حساب دینا ہے اگر ہم چھوڑ دیں گے ہم جہنم جلے جائیں گے اللہ ہمیں معاف نہیں کریں گے ایمان ہمارا ختم ہو جائے گا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم جانا پڑے گا یہ اس کو ڈر ہے کہ مرنے کے بعد یہ حساب دینا ہے اس ڈر کے وجہ اس کو اسلام چھوڑ بھی نہیں رہا ہے آج بھی اگر یہ ڈر نہیں ہوتا اسلام چھوڑ دیتا اتنی مصیبت اتنی پریشانی کہ بات کیوں اسلام پر برقرار رہے خامخہ لوگوں کے مارک اٹھائی برداشت کرے تو یہ چار بات ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ یقین ہو جاتا ہے اور دوسری بات ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے کسی اور کے سامنے جھکنا ہے دو بات اور اسی سے ہی سب کچھ مانگنا ہے تین بات کسی اور سنی مانگنا ہے دیوی دیفتہ سے مانگنا ہے تین بات اور چوتھی بات کہ مرنے کے بعد اس کو حساب دینا ہے اگر ہم اس باتوں میں خرے رہے تو اللہ تعالی ہمیں جنت دیں گے اور اگر خرے نئے ہوئے تو اللہ تعالی ہمیں شکلے ہم کو جہنم لیں گے اسے ڈر کی بنیاد پر وہ یہ سارا کرتے ہیں اور اس پر برقرار رکھتے ہیں یہ ہے اسلام فیلنے کی بنیادی وجہ ہے اخلاق تو ہے لیکن یہ بنیادی وجہ یہ چار بات ہیں سارے غیر مسلموں اس بات کو سمجھائیں کہ یہ بنیاد ہے ان کو بھی اگر یہ خوف پیدا ہو جائے وہ بھی اگر یہ سمجھ نہ لگ جائے تو وہ بھی آج مسلمان ہو جائیں گے ظاہری طور اسلام قبول نہ بھی کریں ظاہری تو اس کا اظہر نہ کریں لیکن دل میں ضرور بسائے رکھے گا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا لوگوں کو سمجھائیں غیر مسلموں کو سمجھائیں کہ اسلام بنیادی یہ چار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں سمجھ دن قاسم بورڈ رو مانچیسٹری گلینڈ سے